سوال ضرور لازمی ہے کہ نظام الدین مرکز کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ کی رائے ہم جاننا چاہتے ہیں دیکھیں مولانا صاحب صاحب کے کچھ بیانات میں نے نہیں سنے لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں میں جانا نہ چھوڑو اس طرح کے بیانات ان کے آ رہے ہیں لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ آج سے اگر بیس پتیس دن پہلے کوئی شخص مجھ سے کہتا کہ مسجدوں میں نہ جاؤ مسجدوں میں جانے کو بند کر دیتے تو میرا اسٹین بھی یہی ہوتا اور تنہا میرا نہیں جو کسی مسجد جو کسی مندر کا پجاری ہے وہ بھی یہی بات کہتا جو گردوارے کا پربندک ہے وہ بھی یہی بات کہتا اگر آپ کسی چرچ کے فودر سے پوچھتے وہ بھی یہی بات کہتا کہ یہ جو دھارمے کے سطح ہیں یہ بند کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائے ہیں یہ بند نہیں دیا جائیں گے لیکن ہمارے سامنے ایک موضوع آیا کہ ساری دنیا مسیبت کا شکار ہے اور اس کا کوئی علاج علاوہ اس کے نہیں ہے کہ لوگ بلک کو ایک تھلک ہو کر کہ ہر آدمی اپنے گھر کے اندر سمٹ جائے ہم نے اپنی قوم کو اور اپنے ملک کو یہی ارائیت دی مولانا صاحب صاحب نے پہلے وہی بات کہی تھی جس کو آج میڈیا اچھان رہی ہے بعدوں نے ان کا بیان بھی آ گیا کہ یہ بات متحقق ہو گئی کہ آپس میں جمع ہونے سے یہ مرض پھیلتا ہے لہذا لوگ گریز کریں اور اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ جائیں سمٹ جائیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کونسی نئی بات ہو گئی میڈیا نے چونکہ اس کے دل کے اندر مسلمانوں سے نفرت ہے نہیں دیکھیں میں آپ کو روک رہا ہوں حضرت دیکھیں آپ کوئی پتہ ہے کہ ہم آپ کی بات پہنچانا چاہتے ہیں آپ کیونکہ ہم لوگ کو معلوم ہے کہ آپ کسی بھی ایک طبقے کی بات نہیں کرتے ہیں ہمیسا کیونکہ ابھی جتنے ہی مسئلے ہیں اس میں آپ نے ہمیسا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا آپ کو جہاں زانے کے ذوت پڑی وہاں آپ گئے وہاں ملے اور وہاں تمام طرح کی آپ نے وہ باتیں کی جو ہماری گنگا جونی تحجیب کو قائم رکھتی ہے ایک سوال آپ سے لازمی ہے کہ آپ یہ بتائیے حضرت کی آپ بھی کیا ہمارے جی سلام کے ذریعے ان تمام لوگوں کو یہ میسیس کہنا چاہیں گے جو لوگ اپنے اپنے گھروں پر ہیں جو جماعت سے نکلے جو اپنے اپنے گھروں پر ہیں ان کو باہر آنا چاہیے ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایسی بابا ہے جس کا علاز بھی ہے جس کا علاز سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کوریٹائن کر لی جائے آپ اپنے آپ کو سب سے دور رکھ لی جائے اور آپ نے خود بھی کہا کہ تنہا رہنا سب سے ضروری ہے اس مرز کے دوا کے طور پر تو کہا آپ کہنا چاہیں گے ان لوگوں کو جو لوگ مرکز سے باہر نکلے ان کو آنا چاہیے میری بات آپ نے کاٹ دی یہ ایک دوسرا موضوع ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیا جس طریقے سے ان کی بات کو اچھال کر کے بیش کر رہا ہے یہ غلط ہے میڈیا کے کام پہلے ایک موضوع تھا اس وقت ہماری بھی رہی ہی تھی لیکن جب ایک واسطوکتہ سامنے آ گئی اور واتا ورہ دنیا کا بدل گیا اور ساری دنیا کے ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے الگ تھلگ رہنا ایک دوسرے کے ساتھ نہ اٹھنا بیٹھنا یہ ضروری ہے اس کے مقابلے کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم بھی یہی بات کہتے ہیں مولانا سعج صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے لیکن میڈیا آج تک اس کو حضرت آئے اس لیے کہ اس کے دل کے فکولے بغیر اس کے نہیں بھوٹتے کہ وہ مسلمانوں کو بدنامتے ہیں